ڈیٹرمینیشن آف ای بائی ایم ریشو ای بائی ایم ریشو ہم کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے ملکن میتھرڈ کے تھوڑ ہم نے چار جنہیں الیکٹرون نکال لیا تھا اب اگر ہم ای بائی ایم ریشو نکال لیتے ہیں تو ہمیں ای کی ویلیو پتا ہے تو ہم میس آف این الیکٹرون بھی نکال سکتے ہیں تو وہ ہم اب کس طرح سے نکالیں گے یوزنگ الیکٹرومیگنیٹیزم ہم وہ دیکھتے ہیں میں نے لاسٹ لیکچر میں اپنے سیکنڈ سمسٹر کی ایک آپ کو ویڈیو دکھائی تھی جس میں بسکلی ہم لوگ لیب میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں وہ یہی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ای بائی ایم ریشو اوف ایلیکٹرون نکال رہے ہیں تو بسکلی یہ جو بیم ہے یہ آپ کے پاس ایلیکٹرونز ہیں ٹھیک ہے اور جس کے اندر ایک گیس ہے جس میں سے جب یہ ایلیکٹرونز گزرتے ہیں تو یہ لومینیٹ ہوتی ہے تو ہمیں اس کا پاس نظر آ رہے ہیں تو اس وقت جو چیز ہم چینج کر رہے ہیں اس ویڈیو میں جس کے وجہ سے آپ کو سرکلر پاس چینج ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں وہ بسکلی ہم مینگنیٹیوڈ آف دی مگنیٹک فیلڈ ہم چینج کر رہے ہیں مگنیٹک فیلڈ اب کہاں سے آ رہی ہے بسکلی آپ کے دو رنگز نظر آ رہی ہوں گی ان دونوں رنگز کی وجہ سے بسکلی ایک سولینورڈ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے ایک یونیفارم مگنیٹک فیلڈ جزاریہ والیکم اسلام تو اب ہم کیلکریٹ کس طرح سے کرتے ہیں ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بسکلی ہمارے پاس ایک چارج پارٹیکل اگر ایک سپیسیفک ویلوسٹی کے ساتھ جا رہا ہے تو اگر تو وہ ویلوسٹی اور ہمارے پاس مگنیٹک فیلڈ جو ہے تو آپ اس میں پرپینڈگولر ہیں بسکلی یہاں پہ ایکس سے مراد یہ ہے جو ہماری مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ انٹو دا پلین ہے اگر میں یہ رپیسنٹ کروں تو یہ ایکس یعنی کہ میری طرف مگنیٹک فیلڈ لائنز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے انٹو دا پلین ہوں گی تو انٹو دا پلین مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں ویلوسٹی اس ڈائریکشن میں ہیں تو اگر میں رائٹ ہینڈ رول لگاؤں تو میرے لیے بسکلی اگر میں تو انٹو دا پلین سے مراد یہ ہے کہ میری طرف ہوں گی تو یہ میرے پاس بسکلی یہ چار انگلیاں جو ہیں یہ ان دی ڈائریکشن آف تی مگنیٹک فیلڈ لائنز ہوں گی تو یہ اس ڈائریکشن میں ہوں گی چونکہ میری طرف ایم اگر آئی لائنز آ رہی سکرین اور یہ جو ہے تھم میرا انڈکیٹ کرے گا کس ڈائریکشن میں ان دی ڈائریکشن آف تی ویلوسٹی چینج لائے اس کی ڈائریکشن چینج کی تو اب یہاں پہ فورس انورڈز ہو گیا ابھی بھی ٹینجن یعنی کہ ہمارے پاس جو ویلوسٹی ہے وہ ٹینجنٹ ہوا سرکل ہے بسکلی ہمارے پاس ایک سرکلر پات بنتا ہے اب جب ہم نے سرکلر موشن پڑا تھا تو بسکلی کوئی بھی چیز کو انہا سرکلر موشن رکھنے کے لیے جو فورس ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ ٹورڈز دی سنٹر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایف سی یعنی کہ سینٹریپیٹل پورس ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ایف بی ہے جو مگنیٹک فورس ہمارے پاس یہ ہر پوائنٹ پہ لگ رہی ہے تو یہ کیا کام کر رہی ہے بسکلی ایزا سینٹریپیٹل فورس ایکٹ کر رہی ہے یہاں پہ بسکلی ہم ایکویشن ڈرائیو کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس ہے وہ ایکویل ہے کس کے وہ مگنیٹک فورس کے ایکویل ہے سینٹریپیٹل فورس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایم وی سکویر ڈیوائیڈ بائی آر آر یہاں پہ ریڈیس آف دی سرکل ہے جو بھی یعنی کہ ایک کر بات ہے اس کا ریڈیس ہوگا اور ہمارے پاس ایف بی کیا ہے چارج ٹائمز ویلوسٹی کا پروس پروڈکٹ مگنیٹک فیل کے ساتھ یہاں پہ چونکہ ویلوسٹی اور مگنیٹک فیل ہماری کے ہیں پرپینڈی کو لے رہے ہیں تو کروس پروڈکٹ ہمارے پاس وی ٹائمز بی آ جائے گا ہمارے پاس یہ ایک پیشنٹ بات جائے گی یہ ویسے کہ ویسے ہی آگئے یہاں پہ وی کروس بی کو ہم نے سولپ کر لیا کیوں کیونکہ ہمارے پاس سائن نائنٹی از ایکوز ٹو بان ہوتا ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ وی ہے یہاں پہ وی سکویر ہے تو یہ اس کے سکویر سے کٹ جائے گا یہاں پہ اکیلا وی رہ جائے گا اور ہمیں بسکلی ای بائی ایم کی ریشو چاہیے تو بسکلی ہم اس ایم کو ایکوال کے سائٹ پہ لاکے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور بی کو ادھر لے کے جا کے کیونکہ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گے تو ہمارے پاس کیا کوئیشن بنے گی ای بائی ایمز ایکوز ٹو وی ڈیوائیڈ بائی بی آر تو ہمارے پاس ای بائی ایم ریشو آگی ٹھیک ہے ای بائی ایم ریشو ہمارے پاس کیا ہے وی ڈیوائیڈ بائی بی آر اب ہمیں یہاں پہ مگنیٹک فیل پتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم اس کا سرکولر پات دیکھ رہے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو ایکسپیرمنٹ بھی اپنے دکھایا تھا تو وہاں سے ہم اس کا ریڈیس بھی کلکل کر سکتے ہیں تو ہمیں ریڈیس بھی پتا ہے لیکن ہمیں ویلوسٹی آف دی چارج پارٹیکل نہیں پتا ٹھیک ہے تو اب ہم ویلوسٹی آف دی چارج پارٹیکل کو کیا لیں گے ویلوسٹی آف دی چارج پارٹیکل کیا اس کی سپیڈ آف لائٹ ہوگی ظاہر تو ایک لیزر کی طرح نظر آ رہی ہے لیکن اس کی سپیڈ آف لائٹ کے ایکول لائٹ یعنی کہ اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ نہیں ہوگی وہ ہمیں کیسے کیلکلیٹ کرنی پڑے گی اب ہم کیسے کیلکلیٹ کریں گے بسکلی اگر میں آپ کو ایکسپیرمنٹ میں دکھاؤں اگر میں آپ کو اس ایکسپیرمنٹ میں دکھاؤں بسکلی ہم جو ریڈیس ہے وہ اس کیل کے ثروح مہیر کر رہے ہیں اور جو یہ ہمارے پاس الیکٹرون گانا ہے بسکلی ہمارے پاس کنٹرول ہے پیچھے ہم اس کے مدد سے ہم اس کا والٹیج چینج کر رہے ہیں جیسے جیسے اس کا voltage change کر رہے ہیں اس حساب سے جو اس کی light کی intensity جو electron gun سے جو electrons دیکھ رہے ہیں ان کی intensity میں change آ رہے ہیں تو ہمیں اس کا voltage پتا ہے کہ اس کا voltage کی ہے تو ہم اس voltage کے طرف ہم اس کی velocity نکالیں گے ٹھیک ہو گیا تو کہاں پہ تھے ہم کہاں پہ تھے اب ہم نے we نکالنا ہے اب ہم V کس طرح سے نکالیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیریس لگ رہا ہوں تو مارے پاس وولٹیج ہمیں پتا ہے اب وولٹیج ہمارے پاس وولٹیج کا چارج کے ساتھ کیا ریلیشن ہے وولٹیج کا چارج کے ساتھ یہ ریلیشن ہے مارے پاس جو پوٹینشل ڈیفرینس ہے وہ ایکوال ہوتا ہے ورک ڈن پر یونٹ چارج اس چیز کا تو آپ کو پتا ہوگا تو ہمارے پاس ورک ڈن کس کے ایکوال آجے گا ورک ڈن ہمارے پاس کسی بھی چیز پر ورک کریں تو وہ ایدھر اس کی پوٹینشل انرجی چینج کرے گی تو یہاں پہ تو اس کی پوٹینشل انرجی میں کوئی چینج نہیں آرہا تو ہمارے پاس جتنا بھی ورک ہوگا وہ سارا کانیٹک انرجی کے چینج میں کنزر ہو جائے گا اور ورک کو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو و is equal to v times q آجے گا تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس q times v ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس q ہمارے پاس چارج ہونا سنگل الیکٹرون کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو ev لکھ سکتے ہیں اور یہ کینیٹک انرجی کی جگہ پہ 1 by 2 mv square آجے گا تو velocity بسکلی ہم یہاں سے نکالیں گے اب اس equation کو ہم velocity کے لئے سیدھا کریں گے تو ہماری velocity کیا بنجے گی v is equal to k root اس لیے آیا کہ بسکلی یہ square تھا تو باقی یہ 2 در جا کے multiply ہو گیا اور یہ m در جا کے divide ہو گیا تو 2 by m ev ویسے کہ ویسے ہی آگیا اور square root اس square کو ختم کرنے کے لئے تھا ہم چاہیں تو یہ value یہاں پہ direct plug in کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے وہ میں مسئلہ بتاتا ہوں بسکلی ہم v square کی form میں ہی رہنے دیں گے ہم square root نہیں لیں گے اور ہم وہ value یہاں پہ plug in کر دیں گے اس کو ہم square بنا دیں گے دونوں سیڈوں پہ square لے لیا e square divided by m square is equals to v square divided by b square r square and پھر result ہمارا سیم ہی آگا بسکلی آپ یہ value بھی plug in کر دو تو اس سے بھی یہی ہوگا لیکن اس طرح سے بھی آپ کو کر کے دکھا پھر وہ بھی کر کے دکھا دوں گا کہ تب کیا ہوگا تو simply ہم نے اس کی جگہ یہاں پہ اس کی value plug in کر دیں گے تو ہمارے پاس v square کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے 2 e v v سے مراد ہمارا یہاں پہ voltage ہے velocity نہیں ہے divided by m e square divided by m یعنی کہ e square divided by m is equals to 2 e v m یہ ہمارا بسکلی یہاں سے آیا ہے اور multiply by 1 divided by b square divided r square تو وہ ہمارا بسکلی یہ آیا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہمارا m اس سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے e اس کے square سے کٹ جائے گا m اس کے square سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس e by m ریشو کیا بنے گی 2 v divided by b square r square اچھا اگر تو ہم v کی value k root of 2 e v divided by m وہ اگر ہم یہاں پہ plug in کرتے ہیں تب کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس case میں ہمارے پاس e by m کیا آئے گا square root of 2 e v divided by m multiply by ہمارے پاس آئے گا undivided by b r یہ square root میں نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو مزید simplify کریں تو ہم اس کو لکھ سکریں e by m is equal to e square root divided by اس کو میں آگے لکھ لیتا ہوں e by m is equal to e square root basically میں نے اس کو by لکھ لیا ٹھیک ہے اس کا ایک الگ سے square root بنا دیا اور divide by m square root اور باقی ہمارے پاس پیچھے کیا بچا 2 voltage divided by کچھ بھی نہیں 1 آجے گا multiply by 1 over b r اب یہ یہاں پہ multiply ہو رہا ہے وہاں جا کے divide ہو جائے گا تو یہاں پہ اگر میں اس کی power کو یعنی کہ square root کی جگہ پہ میں اس کو یہ لکھ سکتا ہوں raise to power 1 by 2 اور اس کو بھی میں لکھ سکتا ہوں raise to power 1 by 2 ٹھیک ہے لکھ سکتا ہوں اب میں اب اس کے لئے اگر اس کو equal کے اس طرح پہ لکھے جاؤں گا تو ان کی powers negative ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو جب negative ہو گی تو ہمارے پاس کیا form بنے گی e ٹھیک ہے multiply یعنی کہ اس کی power 1 ہے تو اس side پہ آکے negative اس کے ساتھ multiply ہو رہا تو negative 1 by 2 ہم لکھے دیں گے ٹھیک ہے اور m قبل کے آپ کو دوسری طرح ہی سمجھاتا ہوں ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو اگر ہم square root ہی رہنے دیں ٹھیک ہے اس کو power کو اس طرح نہ لکھیں square root square root اچھا میں e کو e square root multiply by e square root لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں اسی طرح میں m کو کیا لکھ سکتا ہوں m کو میں square root of m multiply by square root of m لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں اب جو یہ m ہے یہ یہاں پہ divide ہے یہاں پہ آکے multiply ہو جائے گا تو یہ آگیا پھر یہ ادھر multiply ہو رہا ہے یہاں پہ آکے divide ہو جائے گا یہ آگیا پیچھے مارے پاس کیا بچا square root of 2v multiply by 1 over b r اچھا اب یہاں پہ کیا ہوگا مارے پاس یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا پیچھے مارے پاس کیا بچا مارے پاس پیچھے بچ گیا square root of e divided by square root of m is equal to مارے پاس کیا بچا جی 2v multiply by 1 over b r اب اس کے لئے ہمیں e by m کی ratio چاہیے یہاں پہ square root آیا تو ہم کیا کریں گے دونوں سائٹوں پہ square لے لیں گے ٹھیک ہے دونوں سائٹوں پہ square لیں گے تو یہاں پہ square root square root سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے دونوں square root میں ہے تو یہ e by m آجے گا اور یہاں پہ یہ square root اس کے ساتھ ہوگا تو یہ اس کا کٹ جائے گا اور یہ جب ان کے ساتھ آئے گا تو یہ دونوں کے ساتھ square آ جائے گا تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے 2v over b square r square تو ہمارے پاس دونوں سیم فارم بنی ہے ٹھیک ہے دونوں میں سے یہ بسیکل mathematical طریقہ کہ آپ اس کو square ہی رہنے دو تاکہ ہمارے پاس e by m جو ہے وہ square root کی فارم میں آئے تو یہ square ہوگا تو یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا تو وہ simple طریقہ تھا یہ تھوڑا لمبا طریقہ ہے end result ہمارا دونوں cases میں سیم ہی آئے گا اچھا ہے ایک اور چیز بھی تھی e by m کی ratio اگر ہم یہاں پہ ہمارے پاس سارے constants ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس 2a constant ہے voltage کی value ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے چونکہ بسیکلی ہم اس کی intensity کو control کر رہے ہیں b magnetic field کی strength بھی ہمیں پتا ہے اور radius of the circular path بھی پتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ان تینوں کی values plug in کریں گے تو ہمارے پاس e by m ratio for the electron ہمیشہ یہی آئے گی جو کہ ہے 1.76 multiply by 10 raised to power 11 coulomb per kg ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ آگی اب یہاں پہ ہم نے e کی value plug in کر دی e کی value ہمیں پتا ہے e کی value ہمارے پاس e is equal to negative 19 coulomb آتی ہے ٹھیک ہے وہ value یہاں پہ plug in کریں گے تو اس کو rearrange کریں گے تو ہمارے پاس mass of the electron بھی آجے گا اب آپ کو e by m ratio کی value یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو electron پہ charge پتا ہے آپ کو simple mass of electron بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو کیا ہے 9.11 multiply by 10 raised to power negative 31 kg example کیا ہے find the radius of an orbit of an electron moving at a rate ٹھیک ہے rate سے مراد اس کی velocity ہے ٹھیک ہے اس نے ہمیں velocity بتا ہی ہے 2 multiply by 10 raised to power یہاں پہ 7 meter per second ٹھیک ہو گیا uniform magnetic field magnetic field کی strength اس نے ہمیں بتا دیا جو کہ 1.2 multiply by 10 raised to power negative 3 teslas اب اب پوچھ کیا رہا ہے find the radius radius پوچھ رہا کہ اس کے orbit کا radius کیا ہوگا بتانا ہے کیا اس کو radius اب اس کے لئے ہم e by m کا یہ والا formula use کریں گے کیا ہمیں e by m کی value پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں e کی value پتا ہے m کی value پتا ہے تو اُت کی ratio لیں گے تو e by m آ جائے گا لیکن ہمیں voltage نہیں پتا اس لئے ہم یہ نہیں نکال سکتے تو ہمارے پاس e by m کا ایک اور formula بھی تھا جو کہ ہمارے پاس جو initially آیا تھا جس میں velocity کا factor بھی موجود تھا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے کیونکہ اس وقت ہمیں velocity نہیں تھی پتا تھے اور ہمیں velocity کو derive کیا تھا لیکن یہاں پہ اس نے ہمیں velocity دی ہوئی ہے تو ہم یہ formula use کر سکتے ہیں ہمیں velocity بھی پتا ہے ہمیں magnetic field کی strength بھی پتا ہے e اور m constant sign کی values ہمیں یاد ہونی چاہیے تو ان ساری values ہمیں پتا ہے تو ہم r کے لئے اس equation کو سیدھا کر لیں گے r کے لئے equation کو سیدھا کریں گے تو ہمارے پاس basically b جو ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اور v جو ہے v یا انہی velocity یہاں پہ جا کے divide ہو جائے گی تو میرے پاس sorry 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 my bad r یہاں پہ divide ہو رہا ہے r یہاں پہ multiply ہوگا اور e by m یہاں پہ الٹا ہو جائے گا تو m by e ہو جائے گا جو v by r وہ ویسے ہی رہے گا ٹھیک ہے تو values ہمیں سب کی پتا ہے v اور b کی values اس نے پہلے سے دیو ہے وہ ہم نے plug in کر دی m کی value 9.11 multiply by 10 raise to power negative 31 kg اور ہمیں e کی value پتا ہے 1.6 multiply by 10 raise to power negative 19 coulombs بسکر ہم اس equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس radius in meters آجے گا 9.43 multiply by 10 raise to power negative 2 meters اور numerical بھی ڈیکھ لیتے ہیں اسی کے ساتھ یہ جو numerical بسکلی relate کر رہے ہمارے پاس force on a charge in an electric and magnetic field numerical یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک alpha particle ہے alpha particles ہیں ہمیں نہیں پتا کہ alpha particles ہیں اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے سمجھ میں وہ ریپیٹ یا اس کو دیکھ نہیں کوشش کروں گا کیوں نہیں آپ کو سمجھ گیا ہے ایک example کرتے ہیں اور سمجھ کوشش کرتے ہیں کہاں پر معاملہ کیا ہے کیا کیا رہا ہے وہ alpha particles ranging in speeds from 1000 meter per second to 2000 meter per second یعنی کہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مختلف alpha particles دھیر سارے particles ہیں جن کی velocity کی range 1000 سے 2000 meter per second تاک ہے اگر یہ کیا کہتا ہے enters into velocity selector مجھے نہیں تھا پتا کیا ہوتا ہے لیکن اس کا نام دیکھ ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ velocity selector سے اس کی مراد یہ ہے کہ ایسی چیز ہے جو کسی specific velocity کو detect select کر اس alpha particle کو الگ کر لے باقی ساب کو الگ نہیں کر گی اس طرح کی یہ device ہے where the electric intensity is 300 volt per meter اور magnetic induction یعنی magnetic field کی strength 0.2 کسلا ہے وہ آگے کہہ رہا ہے which particles will move undeviated through the fields وہ کہہ رہا ہے کہ کون سے particles select کرے گا select کرنے کا اس نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیئے velocity جو selector ہے وہ select اس طرح سے کرتا ہے ان particles کو deflect نہیں کرتا اور اس میں undeflect چلے جاتے ہیں کون سی velocity والے particles ہمارے پاس undeflected جائیں گے alpha particle کی ہمیں کوئی detail نہیں پتا نہ اس کا mass پتا ہے بس ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر magnetic field سے گزر رہا اور اس پر کوئی force لگنی چاہیے تو اس کے لئے کوئی charge particle ہونا چاہیے چاہیے charge کیا ی zero اب electric اور magnetic field دونوں سے گزر رہا اس کا کیا مطلب ہے کہ electric magnetic field لگ رہی ہیں وہ equal in magnitude لگ رہی ہیں but opposite direction لگ رہی ہیں تو ان دونوں کے sum لیں 0 آجائے گا تو ہمیں یہاں سے بتا چال گئے کہ magnetic field اور electric field لگ رہی وہ کیا لگ لگ رہی تو ہم ان دونوں کو equal کر سکتے ہم نے کر دیا اب EQ ہمارے پاس کیا ہے electric force اور Q times V بھی ہمارے پاس magnetic force اب یہاں پہ Q Q سے کٹ جائے گا کیونکہ دونوں طرف same charge کی بات ہو رہی تو دونوں کا charge Q same ہی ہو گا Q Q سے E by BR یعنی E over B کی ratio E کی value ہمیں پتا B کی value بھی ہمیں پتا simply دونوں values کو plug in کر دیں گے 300 divided by 0.2 teslas یہاں پہ ہمارے پاس velocity selector یعنی کہ یہ specific velocity ہے جب alpha particle اس velocity سے گزرے گا اس electric اور magnetic field میں تو ہمارے پاس یہ undeflected جائے گا تو ہمارے velocity کی magnitude بھی بتا چالے گئے 1500 meters per second وہ velocity تھی محمد اکبر میں نے تقریبا کہہ لو کہ تیرہ چودہ جو فیزکس کے chapters ان کے detailed mcq discussions بنائی ہوئی ہے اس playlist کا نام ہے chapter wise md cat mcq تو اس میں تقریبا ہر chapter کے 50 mcq ہیں ابھی بھی chapter یہ ویڈیو باندھ رہی ہے یا یہ ہم live discussion کر رہے ہیں تو اسی ویڈیو کی description میں اسی chapter کا quiz بھی موجود ہے اور اسی quiz کے نیچے اس discussion video بھی موجود ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ پہلے وہ quiz attempt کرو اس quiz کو attempt کرنے کے بعد اس discussion video بھی دیکھ سکتے ہو